بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم دو اہم ٹاپکس پر بات کریں گے ایک ٹاپک تو اہم نہیں ہے لیکن ایک خبر بن چکی ہے وائرل ہے ہر بندہ ویڈیو بنا رہا ہے آپ کو انفرمیشن دے رہا ہے تو لہٰذا میں نے بھی سمجھا میں بھی آپ کو انفرمیشن دے دیوں کہ ٹرمپ اور اس کی اہلیہ ملانیا ٹرمپ ان دونوں کے درمیان میں اب طلاق ہونے والی ہے کیونکہ جو بائیڈن جو ہے وہ امریکی صدر بن چکے ہیں جب وائٹ ہاؤس خالی کیا جائے گا یعنی وائٹ ہاؤس سے ٹرمپ اور اس کی اہلیہ ملانیا ٹرمپ کو باہر نکالا جائے گا تو اس کے بعد ممکن ہے کہ ملانیا ٹرمپ جو ہے وہ اپنے شوہر ٹرمپ سے دونال ٹرمپ سے طلاق لے لے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عورت جو ہے اقتدار کی بوکی تھی اور اس نے اپنی شادی کی بھی اس لیے تھی کیونکہ اس کو صرف اور صرف ایک دفعہ وائٹ ہاؤس میں جانا تھا اس کو وہاں پر راج کرنا تھا فس لیڈی بننا تھا یعنی کہ خاضر نے اول بننا تھا اور اسی بنیاد پر اس عورت نے اب طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ خبر اس کی اپنی ہی ایک دوست ہے سٹیفنی اس طرح نام ہے اس نے یہ خبر دیئے کہ جناب ایسا واقعہ ہونے والا ہے تو ابھی کچھ دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا جب ٹرمپ کو اور اس کی بیوی ملانیا کو وہاں سے باہر نکالا جائے گا اس اب کبھی اپنی ہار نہیں مانتا ابھی تک وہ الیکشن کے اندر اپنی ہار تسلیم نہیں کرنا حالانکہ وہ تیس چالیس سٹیٹوں سے وہاں پر ہار چکا ہے اور بہت بری طرح ہارا لیکن وہ اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرنا اور اسی طرح ملانیا ٹرمپ کو وہ جانے نہیں دے گا اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے دوسرے اہم ترین ٹاپک پر جس کی وجہ سے یہ ویڈیو بنانا پڑی کہ امارات میں شراب نوسی سمیت غیر شادی شدہ جوڑوں کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی ہے یہ بات ہو رہی ہے یو اے ای جس کو ہم دبائی کہتے ہیں وہاں پر غیر شادی شدہ جو جوڑے ہیں جس کو ہم کپلز کہتے ہیں جس کو گرل فرنڈ بوائی فرنڈ کہا جاتا ہے وہ اب آرام سے اپنی زندگی کہی بھر بھی گزار سکتے ہیں مطلب کہ وہ روم میں رہ سکتے ہیں وہ باہر رہ سکتے ہیں ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی وہ وہاں پر جو مرضی کرے یہ متحدہ عرب امارات نے اوفیشل اناؤسمنٹ کی ہے اپنی آئین میں اپنے قانون میں اپنے پرنسپلز میں انہوں نے ترمیم کی ہے اور اپنے اسلامک پرنسپلز میں ترمیم کی ہے دوسرا اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ آیا ہے کہ اے اکیس سال سے جو زائد عمر کے لوگ ہوں گے ان کو شراب بیچنے کی اور پینے کی اجازت ہوگی یہ بھی ایک اسلامی قانون تھا اس کے اندر ترمیم کی گئی یہ اسلامک ملک کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کسی میں یورپ امریکہ کی بات نہیں کر رہا وہاں پر تو سب کچھ حلال ہے چلتا ہے لیکن یہاں پر تو حرام تھا اور انہوں نے اب مکمل طور پر اس سے پابندی ہٹا لی پہلا پوائنٹ کے غیر شادی شدہ جوڑے اکٹے کہی پر بھی کیسے بھی زندگی گزار سکتے ہیں دوسرا اکیس سال یا اکیس سال سے زائد عمر کے جو لوگ ہیں وہ شراب بیچ بھی سکتے ہیں شراب خرید بھی سکتے ہیں سراب کو کہی بر بھی بیٹھ کر پی سکتے ہیں اور یہ کچھ ان کی اسلامی قوانین تھی اسلامی پرنسپل سے اس کے اندر انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے ترمیم کی ہے اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا کس کے کہنے پر ہے کیوں کیا ہے نہ یہ اسرائیل کی سازش ہے نہ یہ یہودیوں کی سازش ہے نہ یہ امریکہ کی سازش ہے نہ یہ پاکستانیوں کی سازش ہے نہ یہ مودی کی سازش ہے کسی کی سازش نہیں ہے بلکہ پیور یہ ان کی اپنی حکومت کا اپنی ریاست کا اپنی بادشاہت کا فیصلہ ہے وہ چاہ رہے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے ایکانومی آئے انویسمنٹ آئے اور دوسرا ہم ٹوریزم کو فروغ دے سکے اور ٹوریزم کا مطلب دنیا بھر میں پاکستان میں تو یہ ہے کہ ہم کمرات ویلی چلے گے مری چلے گے گھوم پیر لیا مال روڈ پر آئسکرم کھالی وہاں پہ سوپ پی لیا یہ ہماری ٹوریزم ہوتی ہے ٹھیک ہے دنیا میں ٹوریزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مائنڈ کو فریش کرنا جاتے ہیں اور مائنڈ کو فریش کرنا جو گوروں کی نظر میں کیا ہوتا ہے وہاں پر جا کر آزادی کے ساتھ رہنا آزادی کے ساتھ سیلیبریشنز کرنا اور شراب اس کا ایک اہم ترین حصہ ہوتا ہے اس کے بغیر جو ہے وہ گورا نہیں رہ سکتا تو یہ جو چیز ہے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ پیور سعودیر ایو ای یونائٹڈ عرب ایمیریٹس کی حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے کسی اور کی کوئی سادش نہیں ہے اور اس کا مطلب ان ٹوریزم کا فروغ دینا تھا اور وہ چاہتے کہ انویسمنٹ ہمارے ملک میں میکسیمم آئے اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سعودیر ایو میں بھی کچھ فیصلے کیے گئے ہیں سینما حال کے حوالے سے کہ وہاں پر ابھی اب خواتین جا سکیں گی فٹبال گراؤنڈ میں بھی خواتین جا سکیں گی ڈرائیونگ لیسنس ان کو دے دیئے گئے تو آہستہ آہستہ وہاں پر بھی کچھ فہاشی پھیل رہی ہے اور اس کی وجہ بتائی جاری امریکہ کا پریشر ٹھیک ہے امریکہ کا پریشر ہو سکتا ہے سعودیر اپے کوئی شک نہیں لیکن کچھ اپنی بھی ان کی مجبوریہ ہے ان کو بھی انویسمنٹ چاہیے انہوں نے بھی ٹورزم کو فروغ دینا ہے تو یہ بھی ان کی ایک اپنی ہی سازش ہو سکتی ہے ہاں امریکہ کا تھوڑا بوٹ اس کے اندر انڈر فرنس ہو سکتا ہے تو اب امارات کے اندر فیصلے لیے گئے یہ ان کے اپنے فیصلے ہیں اور اب وہاں پر اکیس سال سے جو زائد عمر کے لوگ ہیں وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ شراب خرید سکتے ہیں بیش سکتے ہیں کہی پر بھی پی سکتے ہیں اور جو غیر شادی شدہ جوڑے ہیں وہ انڈر ایج ہو یا اب افدہ ایج ہو وہ بغیر شادی کے کہی پر بھی رہ سکتے یہ دو اہم ترین معلومات آپ کو دینی تھی ان معلومات کے حوالے سے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اجہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان فائندہ بات